اسلام علیکم میں آپ کے سامنے اڑیالہ جیل کے حوالے سے تفصیل رکھنا چاہتا ہوں اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں جس طرح آپ رکافٹوں کے باوجود فسائیت کے باوجود شاپوں کے باوجود گرفتاریوں کے باوجود آپ آئے اور اس سے گئی گناہ زیادہ تعداد اس وقت راستے میں اور آ رہے ہیں آپ سب کو ہم سلام پیش کرتے ہیں اور میں آپ کے سامنے اڑیالہ جیل کے حوالے سے تفصیل رکھنا چاہتا ہوں جب بٹک جیل میں خان صاحب سے پہلی دفعہ وہ لقات ہوئی آپ کو یاد ہوگا خان صاحب کو پانچ اگس کو گرفتار کیا گیا بلکہ ہم کہیں گے اگوا کیا گیا کیونکہ جھوٹے کیسز اور جس طرح ایک وٹس ایپ کے ذریعے آرڈر کے ذریعے عمران خان کو گرفتار اگوا کیا گیا وہ ساری دنیا نے دیکھا لیکن جب میں جیل میں گیا میں نے جیل میں جا کر صورتحال دیکھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ عمران خان کو ڈیتھ سیل کے اندر رکھا گیا ہے آٹھ بائی دس کا کمرہ ہے عمران خان کے سیل کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اٹک جیل کے اندر کیڑے چھوڑے گئے جان پوچھ کر میٹھا وہاں پھینکا گیا وہاں پر جو صورتحال ہے اس وقت کی ان سے پولیٹیکل لوگوں کی ملقات بند کر دی گئی ہے وہاں سیاسی لوگ نہیں جا سکتے عمران خان ملک کی سب سے بڑی پارٹی کا سربراہ ہمارا سابق وزیراعظم مسلم امہ کا ترجمان اور اس سے سیاسی لوگوں کی ملقات بند کر دینا ان کی فستائیت واضح نظر آتی ہے عمران خان کو چودہ سال سزا دی گئی تین سال الگ سزا دی گئی دس سال الگ سزا دی گئی چونتی سال سزا دی گئی عمران خان نے جیل میں کھڑے ہو کر جیج صاحب سے یہ کہا کہ آپ سزائے موت دے دیں میں کسی صورت نہ غلامی قبول کروں گا نہ اس قوم کو قبول کرنے دوں گا اور عمران خان نے کہا کہ حقیقی ازادی کے لیے میری طرف سے قوم کو یہ میسج دینا ہے کہ آپ نے جلسہ کہا پہنچ رہا ہے اور آپ پہنچے ہیں اس کے بعد اگلا لائے عمل جو ہے وہ علی امین بھائی آپ کے سامنے انانوس کریں گے اور آپ بسی طرف پہنچیں گے اور یہ آپ نے سنگ جانی جس طرح آپ پہنچے جس طرح آپ یہاں پہنچے آپ نے عمران خان کی رہائی کی طرف اور حقیقی ازادی کی طرف قدم پڑھا دیا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ جب خان کال دے گا لیڈرشپ کال دے گی آپ سڑکو پر نکلیں گے اور عمران خان کو ہم رہا کروا کے تم لیں گے جب کال دے گے آپ نکلو گے نا میرے ساتھ بلو نکلو گے نکلو گے نکلو گے جب کال دے گے نکلو گے بتائیں گے ٹک ٹاکر کو بتائیں گے خانچہ آسف کو کہ اس کا شہر آ رہا ہے علی امین کے بارے میں جس طرح کہہ رہے تھے کہ وہ نہیں آ سکتا اتنے دن رہ گئے اور آپ دیکھ لو خانچہ آسف وہ روڈ پر آ رہا ہے اور یہ عوام آئی کھڑی ہے تمہارا باپ بھی نہیں رہو سکا اور اور اسی کے ساتھ مجھے کیونکہ میں یہاں پر لیٹ پہنچا تو مجھے فیصل بائی کی طرف سے کہا گیا کہ ربیل اول کا مہینہ ہے اور دو میں نعرے لگوا ہوں گا اس کے بعد دو جملے نات کے پڑھوں گا تو آپ نے خاموشی اختیار کرنی ہے کہ پہلے دو نارے کون بچائے گا پاکستان کون بچائے گا پاکستان کون بچائے گا پاکستان کون بچائے گا پاکستان اب آپ نے خاموشی سے کیونکہ نات ہے آپ نے سننا ہے اور آپ ہمیشہ میسی دیتے ہیں کہ جب میں نے خان کو بتایا کہ جب ہم بولتے تھے تو آگے سے ریاکشن دیتا تھا جیسے آپ جلسہ گام ایسا لگ رہا تھا کیا وہاں موجود ہیں تو بڑا خوش ہوئے تو آپ نے آج بھی یہی مظاہرہ کیا ہے اور نیکس بھی آپ یہی کرتے ہیں تو آپ کو داد ہے آپ نے نات کے ساتھ آپ خاموشی اختیار کرنی ہے ملتا ہے کیا مدینے میں ایک بار جا کے دے کرتے ہیں ملتا ہے اُن کی گلی میں مانگتے ملتا ہے ملتا ہے کیا مدینے میں ایک بار جا کے دے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے موسیقی